بولانوالا واقعہ بولانوالا واقعہ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کل سے سوشل میڈیا میں بلوشتان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل صاحب قابل اطرام ہے ایک سیاسی لیڈر ہے لیکن سیاست اپنی جگہ پر ہے اور اقائق اپنی جگہ پر ہے ان کے ایمینیز کی طرف سے آغاہ اصن کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ آئی جی صاحب سے ملاقات کی گئی ہے پھر جو ہے ڈی آئی جی صاحب سے ملاقات کی گئی ہے اس کے بعد جو ہے یہ عورتیں جو ہے ریا ہوئی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو ہے عورتیں میں نے باہر ملک میں ہوتے ہوئے اپنے پولیس سے اپنے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن سے اپنے تمام خفیہ اداروں سے سب سے معلومات حاصل کی ہیں کہ ایسی عورتیں آپ لوگ کے اس میں ہیں کسی کی کسی نے بھی یہ عورتیں نہ کسی کے عوالے کیے ہیں نہ کسی نے یہ کسی کے کہنے پر چھوڑے ہیں نہ کسی نے کسی ادارے نے کسی سے مل کر ان کو چھوڑا ہے یہ عورتیں جو ہے آغا عسن صاحب جو ہیں خود انہوں نے اٹھا کر آئی جی آفیس لے گئے ہیں کہ یہ عورتیں برامد ہوئی ہیں وہ ان کو پتا ہوگا کہ یہ کہاں سے انہوں نے برامد کیے ہیں یہ اٹھائی کس نے ہے کس نے نہیں اٹھائی ہے وہ عورتیں ابھی بھی اپنے گھر میں موجود ہیں ان کو نہ ریا کرنے میں کسی پولیس کا کام ہے نہ ڈی آئی جی کا کام ہے نہ آئی جی کا کام ہے وہ انہوں نے وہ کہاں سے لائے ہیں اور کہاں سےچاین اسی وقت جو ہیں آہ عورتیں وہ برامد ہوتی ہیں اسی وقت اسی ٹائم آہ نہ کسی اخبار آہ والے صافی کو معلوم ہیں کہ یہ کہاں سے برامد ہوئی ہے نہ حکومت کو پتا ہے اسی ٹائم جو ہے وہی بیرونی ملک سے ٹویٹ آ جاتی ہے کہ یہ آہ عورتیں جو ہیں آہ آہ چھوڑی گئی ہیں سرکار کی طرف سے بلکل ان کو نہ سرکار نے پکڑا ہے نہ ان کو سرکار نے چوڑا ہے اس کا جواب آغا حسن صاحب دے کہ وہ ان کو کہاں سے لائیں آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ مرکز میں بھی اور یہاں بھی وہ حکومت میں ہمارے ساتھ بھی شامل ہیں حکومت کا ایک عصہ ہے اور مرکزی حکومت میں تو وہ وزارتوں میں بھی بیٹے ہوئے ہیں اس چیز کی بلکل میں تردید کرتا ہوں کہ وہ نہ ڈی آئی جی صاحب کے کہنے پر نہ ڈی آئی جی صاحب کے کہنے پر نہ ان سے ملاقات کے ذریعے ریا ہوئی ہیں ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا جواب دے بی این پی منگل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برامت کی ان کا جواب وہ دے کہ انہوں نے کہاں سے برامت کی ہیں کہاں سے لائیں اور کہاں سے یہ عورتیں اٹھائی گئی ہیں جب حکومت کی تبدیلی آگئی تو انہوں نے حکومت کا اس حکومت کا ساتھ دیا اس میں ان کا ایک عصارہ لیکن ابھی جو ہے ایک موقع ابھی ایسا ہے ہم ان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ اگر امارے تیادی ہیں امارے ساتھ حکومت میں ہیں تو آپ برائے میروانی برائے میروانی امارے اداروں کے بارے میں اور امارے حکومت کے بارے میں غلط پروپگنڈا کرنا چھوڑ دیں آپ جو ہے اس مثال کی طرح ہے کہ ایک جو تانزی خرگوش کے پیچھے پڑا ہوتا ہے آپ تانزی کی طرح خرگوش کے بھی پیچھے پڑے ہیں اور پھر تانزی کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ کو ایک رستہ اپنانا ہوگا ایسے پروپگنڈے جو چل رہے ہیں وہ صرف اور صرف سی ٹی ڈی کو ہماری اداروں کو بدنام کرنے کے لیے میں اخترمینگل صاحب سے ان کی پارٹی سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اقائق کی بنیاد پر باتیں کریں آپ ایک ٹویٹ کے ذریعے ایک جو ہے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش نہ کریں آپ حکومت کا بھی حصہ ہے حکومت کے بھی مزے لے رہے ہیں اور حکومت کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور جب آپ کی سیاست کی باری آتی ہے آپ حکومت کے خلاف غلط پروپگنڈا کر کے اپنے سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے اپنے حکومتی اداروں کو بدنام کر کے اپنے سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں تو میں یہ آپ لوگ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کی گرفتاری میں جو ہے نہ پولیس کا نہ سی ٹی ٹی کا کوئی ہاتھ ہے یہ جہاں سے جنہوں نے ان کو اٹھایا ہے وہ انہی نہیں ان کو انہی سے ہی پوچھا جائے جن سے برامد ہوئے ہیں ان سے پوچھا جائے ہم اپنے طریقے سے ہمارے تمام ادار اس چیز کی تحقیقات کر رہے ہیں ابھی ہم لوگوں نے تمام اداروں کو تحقیقات پر لگا دیا ہے کہ یہ بندے یہ جو عورتوں کا ڈراما رچھایا گیا یہ اٹھائے کس نے اور یہ لائے کس نے یہ نہ ڈی آئی جی صاحب نے کسی کے حوالے کیے ہیں اور نہ ہی آئی جی صاحب نے کسی کے حوالے کیے یہ جو ہے بین پی مینگل کے ایم اینے ہیں آقا عسن صاحب انہوں نے اٹھا کر آئی جی صاحب کے آفس لے گئے کہ یہ برامد ہوئے ہیں